تاریخ اپنے آپ کو بار بار دھوراتی ہے جو تاریخ سے سبق نہیں سیکھتے ان کا جیوگرافیا بدل جاتا ہے آٹھ مارچ کو اسلام آباد میں کچھ ایسے واقعات پیش آئے جن میں مجھ ناچیس کو ماضی کی جلکیاں نظر آ رہی تھی میں ان واقعات کے تناظر میں مستقبل کی ایک تصویر کا خاکہ بھی دیکھ رہا تھا یہ مارچ 2008 کا دن تھا مجھ پر پابندی کو چار ماہ گزر چکے تھے نویمبر 2007 میں جنرل پرویز مشرف کی حکومت نے وطن عزیز میں امرجنسی نافذ کی تو تمام پرائیوٹ ٹیلی ویجن چینلز پر پابندی لگا دی آہستہ آہستہ یہ چینلز مافیا مانگ کر بحال ہوتے گئے لیکن چھے ٹی وی اینکرز پر پابندی برقرار رہی ان میں آسمہ شیرازی، کاشو ابباسی، نسر جاویت، مشتاک مناز، ڈاکٹر شاہید مسود اور یہ گستاک شامل تھے اس دوران محترمہ بینظیر بٹو کو شہید کر دیا گیا اور 2008 میں نئے انتخابات بھی ہو گئے ہم پر پابندی برقرار رہی پھر حکومت سازی کا مرحلہ شروع ہوا ایک دن آصف علی زرداری اور نواز شریف نے اسلام آباد میں ایک مشترکہ پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے مخلوط حکومت بنانے کا اعلان کیا ایک صحافی نے پوچھا کہ حامد میر سمیت کچھ انکرز پر پابندی ہے زرداری صاحب نے جواب دیا کہ اب کوئی پابندی نہیں اور اسی شام کو میں نے جیو نیوز پر دوبارہ کیپٹل ٹاک شروع کر دیا تھا مارچ 2008 میں ہونے والی یہ پریس کانفرنس مجھے 8 مارچ 2022 کو دوبارہ یاد آئی چودہ سال کے بعد آصف علی زرداری اپنے دائیں طرف شہباز شریف اور بائیں طرف مولانا فضل رحمان کو بٹھا کر پریس کانفرنس کر رہے تھے انہوں نے وزیراعظم عمران خان کے خلاف تحریک ادم اعتماد لانے کا اعلان کیا اور کہا ان کے پاس مطلوبہ 172 سے زیادہ ارکان کی حمایت ہے اگلے ہی لمحے انہوں نے اعلان کیا کہ حامد میر پر پابندی ختم ہو چکی ہے اور وہ جیو نیوز پر دوبارہ پروگرام کریں گے دراصل انہیں یہ خبر بلاول بٹو زرداری سے مل چکی تھی جن کے ساتھ تھوڑی دیر پہلے وہ کنٹینر پر موجود تھے پریس کانفرنس میں یہ خبر بریک کر کے انہوں نے اپنی خوشی کا اظہار کیا اور ساتھ ہی یہ تاثر بھی دے دیا کہ اب واقعی تبدیلی کامل شروع ہو چکا ہے ان کا اعلان دشمنوں کے لیے ایک بم دماکہ تھا میں 2021 میں اسلام آباد کے ایک صحافی اسد تور کو ان کے گھر میں گس کر مارا گیا اس سے قبل کچھ لوگ آسمہ شیرازی کے گھر میں بھی گسے تھے منیزے جانگیر کو بھی دمکیاں دی جا رہی تھیں لہٰذا نیشنل پریس کلپ کے باہر ایک مظاہرے میں میری ایک تقریر کو وجہ بنا کر مجھ پر پابندی لگا دی گئی میرے خلاف مختلف شہروں میں بغاوت کے مقدمہ درج کرنے کے لیے درخواستیں دی گئیں گجراوالا میں ایک درخواست پر سماد بھی شروع ہوئی لیکن میں نے اپنی تقریر میں کسی کا نام ہی نہیں لیا تھا اگر میرے خلاف مقدمہ درج ہو جاتا تو عدالت میں ثبوت کے طور پر صرف میری ایک تقریر پیش کی جاتی لڑائی میں تبدیل کرنے کی کوشش کی مختلف بار اسوسییشنز اور سیاسی جماعتوں نے مجھے اپنے اجتماعات سے خطاب کی دعوتیں دینا شروع کر دی دوسری طرف کئی غیر ملکی یونیورسٹیوں اور تھنگ ٹینکس نے فیلوشپ کی پیشکش شروع کر دی اگر میں مزید تقریریں کرتا تو اداروں کے ساتھ مہاز آرائی بھڑتی اور میں صحافی کی بجائے ایکٹیویسٹ یا سیاستدان بن جاتا فیلوشپ لے کر بیرون ملک چلا جاتا تو شور مچایا جاتا کہ حامد میر باگ گیا مشرف دور میں مجھ پر صرف ٹی وی پر پابندی تھی عمران خان کے دور میں ٹی وی کے ساتھ ساتھ اخبار میں لکھنے پر بھی پابندی لگا دی گئی مجھے پاکستان میں سینسرشپ کی چلتی پھرتی مثال بنا دیا گیا میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے پاکستان میں ہی رہنا ہے اور کسی ایک ادارے کے ساتھ لڑائی نہیں کرنی بلکہ اس پورے سسٹم کو بے نکاب کرنا ہے جو میڈیا پر سینسرشپ لگا کر انسانی حقوق کے خلاف ورزیاں چھپاتا ہے سب سے پہلے مجھے برطانوی اخبار گارڈین نے لکھنے کی دعوت دی پھر واشنگٹن پوسٹ اور پھر دی و اردو نے لکھنے کی دعوت دی میں نے واشنگٹن پوسٹ اور دی و اردو میں مستقل لکھنا شروع کر دیا اور بی بی سی سمیت مختلف گیر ملکی ٹی وی چینلز کو انٹرویو دینے شروع کر دیے جن لوگوں کا خیال تھا کہ وہ میری صحافت ختم کر دیں گے ان کی حالت وہی ہو گئی جو کسی زمانے میں پرویز مشرف کی تھی بہت کوشش کی گئی کہ مجھے دھرا دمکا کر بگا دیا جائے کوئی سیاستدان میرے حق میں بولتا تو اسے روکا جاتا صحافیوں کی تنظیموں سے کہا گیا کہ میرے حق میں بیان نہ دیں کوئی مجھے سیمینار میں بلا لیتا تو اس کی بھی جواب دہی ہوتی لیکن عاصف علی زرداری اور مولانا فضل احمان سے لے کر مریم نواز اختر منگل اور ڈاکٹر مالک سے لے کر احمل ولی خان تک سب سیاسی دوستوں نے میرا ساتھ دیا جمعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد خان نے تو سیاسی جلسوں سے لے کر پارلیمنٹ تک ہر فورم پر مجھ سمیت تمام ستم زدہ صحافیوں کے نام لے کر ہماری حمایت کی ڈاکٹر قادر مقسی نے حیدرباد بلا کر مادر وطن ایوارڈ دو ہزار اکیز دیا تحریک انصاف میں بھی کچھ دوستوں نے مسلسل رابطہ رکھا اور خاموش اظہار یک جیتی کرتے رہے جب جرنلس پرٹیکشن بل منظور کیا گیا تو ڈاکٹر شیری مزاری نے ایوان صدر میں خرے ہو کر میرا نام لیا اور بتایا کہ اس بل کے لیے میں نے بھی ان کی بہت مدد کی تاہم میں نے اس بل کے ڈرافٹ میں موجود بعض عصوں سے اتفاق نہیں کیا عرض یہ کرنا ہے کہ پابندی کے نو ماہ کے دوران ہر خاص و عام سے مجھے جو محبت اور عزت ملی وہ میں کبھی نہیں بھول سکتا پابندی کے باوجود افواجہ پاکستان کے اہم افسران نے بھی رابطہ کیا ان میں کچھ بچپن کے دوست بھی شامل ہیں جو مجھے ہنس کر ملتے اور کہتے کہ ہمیں پتا ہے تمہاری لڑائی ہم سے نہیں ایک مائنڈ سیٹ سے ہے سردوں کی حفاظت کرنے والے جوانوں سے میں کیسے لڑ سکتا ہوں میری لڑائی تو اس مائنڈ سیٹ سے ہے جو اپنے آئین شکن رویے سے پاکستان کو کمزور کر رہا ہے یہ مائنڈ سیٹ ایک ادارے تک محدود نہیں ہے اس مائنڈ سیٹ کو ختم کرنے کے لیے ہم سب کو مل جل کر پہلے اپنی گلتیوں کو صدارنا ہے اور پھر دوسروں کی گلتیوں کے پیچھے جانا ہے جن صاحبان اختیار نے مجھ پر پابندی لگوائی تھی وہ مجھے غلط ثابت کرنے کے لیے اسد علی تور پر حملہ کرنے والوں کو گرفتار کر لیتے تو بہت اچھا ہوتا وہ مجھ پر پابندی کو اپنی کامیابی سمجھتے رہے لیکن یہ پابندی دراصل میرے موقف کی سچائی بن گئی شاید اسی لیے میں پابندی لگوانے والوں کو اپنا دشمن نہیں محسن سمجھتا ہوں نویمبر دوہزار اکیس کے بعد کچھ ٹی وی چینلز نے مجھے اپنے ٹاک شوز میں بلانا شروع کیا تو حکومتی وزیروں نے ان چینلز کو دھرانا دھمکانا شروع کر دیا آج ٹی وی کے اشتیارات بن کر دیے گئے بہرحال پابندی کے نو ماہ میں بہت سے اپنے دوست دور چلے گئے کچھ دشمن دوست بن گئے لیکن اپنے کارہین اور ناظرین سے رشتہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گیا مجھے فکر ہے کہ ہر مظلوم مجھے اپنا ہمدرد اور ساتھی سمجھتا ہے آٹھ مارچ دوہزار بائیس کو میں نو ماہ کی پابندی کے بعد دوبارہ اپنا شو کرنے جیو نیوز کے دفتر پہنچا تو ڈی چاک پر ایک حجوم تھا اور عمران خان کے خلاف نارے بازی ہو رہی تھی اگست دوہزار چودہ میں بھی میں نے یہ منظر دیکھا تھا انیس اپریل دوہزار چودہ کو کراچی میں قاتلانہ حملے میں زخمی ہو کر میں مختلف اسپتالوں میں زیر علاج تھا دو گولیاں بدستور جسم میں تھی کامران خان سمیت کچھ ساتھی جیو نیوز چھوڑ کر ایک اور چینل میں جا چکے تھے اس وقت عمران خان نے لاہور سے اسلام آباد کی طرف مارچ کا اعلان کر دیا اور وہ ڈی چاک پر درنا دیے بیٹھے تھے روزانہ جیو نیوز کے دفتر پر پتھر برسائے جاتے تھے میں سہارے کے بغیر چل نہیں سکتا تھا لیکن مجھے کہا گیا کہ اپنا شو شروع کر دیں میں نے زخمی حالت میں اپنا شو شروع کیا جب میں شو کے لیے آیا تو ڈی چاک پر تحریک انصاف کے ترانے بج رہے تھے دوہزار چودہ میں جو ترانے تھے ان میں کہا جا رہا تھا جب آئے گا عمران دوہزار بائیس میں جو نعرے لگ رہے تھے وہ یہ تھے اب جائے گا عمران عمران خان درنے سے اقتدار میں نہیں آئے اور درنے سے جائیں گے بھی نہیں اسی لیے پیپلز پارٹی والے آٹھ مارچ کو ڈی چاک پر جلسہ کر کے واپس چلے گئے انہیں پتا ہے کہ عمران خان کو کیسے بیجنا ہے انہوں نے ایک آئینی رستے کا انتخاب کیا ہے لیکن خطرہ یہ ہے کہ خان صاحب کچھ ایسا کریں گے کہ کوئی غیر آئینی حادثہ ہو جائے خان صاحب مانے یا نہ مانے وہ فارق ہو چکے ہیں ان کی جگہ جو بھی آنے والا ہے ان سے گزارش ہے کہ خدا را عمران خان نہ بنیے گا بے گناہ شہریوں کو لا پتا مت کیجئے گا کیونکہ اس آئین چکن مائنڈسیٹ کے سامنے حامد میر ہتیار نہیں ڈالے گا اس مائنڈسیٹ سے دوبارہ لڑائی ہو گئی پھر پابندی لگے گی اور پھر ختم ہوگی تاریخ سے کچھ سبق سیکھ لیں بہت مہربانی آخر میں ایک دفعہ پھر ڈی 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 سمیت ان سب کا شکریہ جو پابندی کے نو ماں میرے ساتھ کھڑے رہے موسیقی